اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جمین پر ہونے والے یدھوں میں ٹینکس بہت مہتوپونڈ بھومی قادہ کرتے ہیں ایسے میں جانئے دنیا کے پانچ سب سے بہترین اور شکتشالی ٹینکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں وی ٹی فور ٹینک چین کے وی ٹی فور مین بیٹل ٹینک کو ایم بی ٹی تین ہزار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ چین کے تیسری پیڈی کا مکھے یدھک ٹینک ہے چین نے اس ٹینک کو دوسرے دیشوں کو بیچنے کے لیے خاص طور سے بنایا ہے 52 ٹین بجنی یہ ٹینک 10.1 میٹر لمبا اور 3.4 میٹر چوڑا ہے اس ٹینک کو تین کرو میمبر مل کر چلا سکتے ہیں جس میں ایک ڈرائیور دوسرا کمانڈر اور تیسرا گنر ہوتا ہے اس کا مکھے ہتھیار 125 ایم ایم کی گن ہے جس میں ٹرو چارج انجن لگا ہوا ہے جو ٹینک کو تہرہ سو ہارس پاور کی طاقت پردان کرتا ہے K2 بلیک پین تھر دکشیڑ کوریا کی کمپنی ہنڈائی روٹم کوریای سینہ کے لیے K2 بلیک پین تھر ٹینک کو بناتی ہے یہ ٹینک آج تک کے بہترین مشینری ایڈ ٹیکنولوجی سے لیس ہے اسے 21 وی صدی کے یدھوں میں بہترین پردرشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس ٹینک کو پہلی بار 2009 میں سیول ایرو اسپیس اور ڈیفینس ایگزیبیشن میں پردرشت کیا گیا تھا اسے 2014 میں دکشیڑ کوریای سینہ سے مکھے یدھک ٹینک کے روپ میں تینات کیا گیا تھا K2 بلیک پین تھر ٹینک کو کمانڈر گنر اور ڈرائیور سہی تین کرو چلاتے ہیں یہ ٹینک 10.8 میٹر لمبا 3.6 میٹر چوڑا اور 2.4 میٹر اونچا ہے K2 بلیک پین تھر کا مکھے آتیار 120 ایم ایم کی سموت بور گن ہے اس کا آٹو لینڈر ٹینک کے اوبر کھاڑ سدہ پر چلنے پر بھی گولے کو لوڈ کرنا سنشت کرنے میں سکشم ہے 120 ایم ایم کی اس کی گن پرتی منٹ لگ بگ 10 راؤنڈ فائر کر سکتی ہے T90 بھیشن T90 بھیشن بھارت کا مکھے یدھک ٹینک ہے یہ ٹینک مول روپ سے روس میں بنا ہے اس کے نام میں T ٹینک ہے جبکہ 90 کا مطلب ہے یہ 1990 کے دشک میں آدھیکاریک روپ سے بن کر تیار ہوا تھا اس کی گنتی دنیا کے سب سے شکتشالے ٹینکوں میں کی جاتی ہے اس میں بھی تین کرو میمبر ہوتے ہیں جس میں ڈرائیور کمانڈر اور گنر ہوتا ہے T90 ٹینک میں کارٹس کے سکس ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر لگا ہوا ہے جو اسے دشمن کے حملے سے بچاتا ہے T90 ٹینک میں اچوک 125 ایم کی مین گن ہے یہ 6 کلومیٹر دور تک 60 گولہ باری کر سکتا ہے اتنا ہی نہیں T90 ٹینک کئی طرح کی مسائلوں کو بھی فائر کرنے میں سکشم ہے اس کا وجن 48 ٹین ہے یہ دنیا کے ہلکے ٹینکوں میں سے ایک ہے یہ دن اور رات میں دشمن سے لڑنے کی شمتہ رکھتا ہے اس میں 1000 ہارس پاور کا شکتشالی انجن لگا ہوا ہے یہ ایک بار میں 550 کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتا ہے یہ ٹینک انٹی ائرکرافٹ گن سے بھی لیس ہے جو دشمنوں کے ہیلیکاپٹر کو مار گرا سکتی ہے T14 ارماتا ٹینک یوکرین سے جاری تناہوں کے بیچ روس نے دنیا کے سب سے شکتشالی ٹینک T14 ارماتا کا آدھیکارک اتفادن شروع کر دیا ہے اس اتیادونک ٹینک کو روس نے پہلی بار 9 مئی 2015 کو ریڈ سکوائر پر آئیوجیت وکٹری ڈے پریڈ میں جنتہ کے سامنے پرستت کیا تھا دنیا کے سب سے خطرناک یہ ٹینک پوری طرح سے ڈیجیٹل اپکرنوں سے لیس ہے اس کے اندر موجود کرو کی سرکشہ کے لیے الگ سے کمپارٹمنٹ بھی بنایا گیا ہے روس اس ٹینک کو اپنی پیدل سینہ کا سب سے پرمک خطیار بنانا چاہتا ہے ابھی تک یہ ٹینک پرکشن کے دور سے گجر رہا ہے T14 ارماتا ٹینک روسی سینہ کا مکھے یدھک ٹینک MBT ہے 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ٹاپ اسپیٹ سے چلنے والی اس ٹینک کا وجن قریب پشپنٹن ہے اس ٹینک کو پہلی بار 2015 میں بنایا گیا تھا تب سے لے کر اب تک روسی سینہ کے پریڈ میں کئی بار ان ٹینکوں کو پردرشت کیا جا چکا ہے روس کی ارماتا کو نیکس جنریشن کا ٹینک مانا جاتا ہے یہ ٹینک 125 ایم ایم کے سموت بور کینن سے لیس ہوتی ہے جو کی دس سے بار ریر راؤنڈ پرتی منٹ کے در سے گولے داغنے میں شکشم ہے اس ٹینک کے انٹی ائرکرافٹ مسائل کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے جو دشمن کے لو فلائنگ اوبجیکٹس جیسے ہیلیکوپٹر یا چھوٹے ڈرون کو مار گرانے میں سکشم ہے ابھی تک اس ٹینک کے کیول 20 یونٹ کو ہی بنایا جا سکا ہے حالانکہ روسی سینہ اس کے بھی اپ ڈیٹڈ ورجن T15 ارماتا کا اپیوگ کر رہی ہے ابرام ٹینک ایم ون ای ٹو ابرام امریکی سینہ کا مکھے یدھک ٹینک ہے اس ٹینک کا استعمال امریکہ کے علاوہ سعودی عرب عراق قویت اور آسٹریلیا کی سینہیں بھی کرتی ہیں ایم ون ای ٹو ابرام کو دنیا کے سب سے خطنناک ٹینکوں میں شمار کیا جاتا ہے اس ٹینک کو جنرل ڈائنومکس لینڈ سسٹمز نے پہلی بار 1978 میں بنایا تھا جس کے بعد سمجھ سمجھ پر اس میں اپگریڈیشن کا کام کیا جاتا رہا ہے اس ٹینک نے فارس کی کھاڑی یود افغانستان میں یود عراق یود 2011 کی مصر کی اکرانتی عراقی گرہیود یمن میں سعودی عرب کے نیتواتے میں کیے گئے حملوں میں اپنی طاقت کو دکھایا ہے اس ٹینک میں مکہ ہتھیار کے روپ میں 120 ایم ایم کی ایم دو سو چھپن اسموٹ بور گن لگی ہوئی ہے یہ گن تین ہجار میٹر یعنی تین کلومیٹر تک مار کرنے میں شکشم ہے اس کے علاوہ اس میں 120 ایم ایم کی بندوق بھی لگی ہوئی ہے جو کسی لو فلائنگ اپجیکٹ کو مار گرا سکتی ہے اس ٹینک میں یورینیم آرمر لگا ہوا ہے جو کی دشمنوں کے حملے کو ناکام کر دیتا ہے دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور